انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں خبر ایک آ رہی ہے نفجوت سنگھ سدھو نے پرینکا گاندھی سے ملاقات کی ہے یہ سیاسی دنیا سے ایک بڑی خبر نفجوت سنگھ سدھو کل دلی پہنچے تھے اور ان کی راہل گاندھی اور پرینکا سے ملاقات کی اٹکلیں لگائی جارہی تھے لیکن ملاقات کا کوئی وقت نہیں تھے ہو پا رہا تھا لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پرینکا گاندھی سے نفجوت سنگھ سدھو کی ملاقات ہوئی ہے اب اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیا اس ملاقات کے نتیجے ہوں گے کیا پنجاب میں کوئی بڑی ذمہ داری نفجوت سنگھ سدھو کو ملنے جا رہی ہے کیا کیپٹن کے لئے کوئی بری خبر ہو سکتی ہے ایسے تمام سوال ہیں جن کے جواب آنے باقی ہیں لیکن اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ نفجوت سنگھ سدھو کی ملاقات پرینکا گاندھی سے ہوئی ہے اس ملاقات کا کتنا فائدہ نفجوت سنگھ سدھو کو ملنے جا رہا ہے یا پھر اس کا کتنا نقصان کیپٹن کو ہوگا ان تمام سوالوں کے جواب ابھی ملنے باقی ہیں لیکن یہ ایکسکلوزف تصویر آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں انڈیا ٹی وی پر یہ اس تصویر کے معنی اس لئے بھی بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ سدھو سے پہلے کیپٹن خود دلی پہنچے تھے انہوں نے پینل سے تو ملاقات کی لیکن راہل گاندھی یا پرینکا گاندھی سے یا پرستونیا گاندھی سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور ٹھیک اس کے بعد جب سدھو دلی آئے ہیں تو ان کی پرینکا گاندھی سے ملاقات ہو چکی ہے وجہ لکشمی ہماری سمارات ہے اس پر اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھ جور چکی ہیں وجہ لکشمی ہم تصویر دیکھ پا رہے ہیں پرینکا گاندھی کے ساتھ سدھو کھڑے ہوئے ہیں یہ ملاقات کتنی اہم ہیں اور سدھو کو اس ملاقات سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں کیونکہ کانگریس کا جو پورا سیش نیترتو ہے راہل گاندھی ہیں باقی تمام لوگ ہیں وہ اس پوری ایکسسائز میں انوالو ہیں سدھو دلی آئے ہیں اس سے پہلے کیپٹن بھی دلی میں تھے لیکن تین دن دلی میں رہنے کے باوجود ان کی ملاقات نہ تو راہل گاندھی سے ہوئی نہ پرینکا گاندھی سے ہوئی لیکن اب نفجورد سنگھ سدھو ہیں دلی میں ان کی ملاقات اگر ہوتی ہے تو معنی ضرور بدل جاتے ہیں امپورٹنس کس کا کتنا ہے اگر پرسیپشن کی بات کریں تو وہ بلکل بدل جاتا ہے تو سدھو کے ساتھ شروع سے ہی یہ ایک خبر ہے کہ سدھو کے ساتھ گاندھیز کھڑے ہیں ان کا سمرتھن ان کو مل رہا ہے اور اسی لئے یہ پوری ایکسسائز جو ہو رہی ہے بہرحال ابھی یہ پوری ایکسسائز کے بعد کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ چناووں میں کس طرح سے آگے کی رن نیتی بنائی جائے اس کو لے کر کہ پارٹی جو ہے اب آگے کام کرے گی اور یہ جو ایشو ہے اس کو ابھی جولائی کے پہلے ہفتے تک ہی ریزولف کر کے کانگریس پارٹی آگے پھر چناوی رن نیتی میں جائے گی سدھو کو ایک بڑی پوزیشن دینے کی بات ہے کیا ان کو کیمپین کمیٹی کا چیف بنایا جا سکتا ہے یا سکرین کمیٹی میں کوئی اہم رول ان کا رہے ان تمام چیزوں کو لے کر کہ یہ تمام سوال ہیں انہی کے اردگرد جو ہے آج کی یہ میٹنگ جو ہے یہ ہوگی اور اس کے بعد کانگریس پارٹی جو ہے کچھ فیصلے لے گی جس کا ان فیصلوں کے آدھار پر ہی جو اگلا آنے والا چناو ہے وہ کانگریس پارٹی لڑے گی چاہے پھر وہ اہم رول سدھو کو دینے کی بات ہو یا پھر کیپٹین کی نیترسٹ میں ایک سے دو ہفتے کے بھی تر کانگریس پارٹی یہ پوری پرکیا کر لی ویجے لکشمی یہ ملاقات ہی بتا رہی ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ کے لیے سنکیت اچھے نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کیپٹن ڈلی میں تھے ان کی ملاقات نہ راہل گاندی سے ہوئی نہ پرنگا گاندی سے ہو سکی وہ پینل کے لوگوں سے ملاقات کر کے واپس لوڈ گئے اور اس کے بعد انہوں نے بغاوتی تیور بھی ایک طرح سے دکھائے کہ صدو کو لے کر کے جو ان کا رویہ ہے وہ کوئی خاص اس میں بدلاو نہیں ہونے جا رہا ہے اس ملاقات کے بعد کیا ہم پنجاب میں کوئی بڑا بدلاو دیکھنے جا رہے ہیں دیکھئے گا کیونکہ بہت سارے جو ایمیل ایز ہیں ان سے جو باتشیت ہوئی ہے اس میں فیڈبیک یہی رہا ہے کہ کیپٹن امرندر اس سمیں جو ہے نیتر تو پریورتن کرنے سے کوئی فائدہ پارٹی کو نہیں ہوگا اس طرح کا فیڈبیک جو ہے وہ جو یہ ایکسرسائز کانگرس پارٹی نے لمبی چوڑی کی ہے اس میں اس طرح کا فیڈبیک پارٹی شیر نیتر تو کو ملا ہے تو بہرحال ستروں کے مطابق ابھی شاید کوئی نیتر تو پریورتن نہ ہو پر نوزود سنگھ سدھو کو بڑا رول ملے گا اس میں کوئی شنشہ نہیں اور یہ پوری لڑائی حسین دو ہزار بائیس کے ویدان سبھا چناؤوں کے لیے ہو رہی ہے یہ پورا جو رشا کشی ہے چاہے نوزود سنگھ سدھو ہو یا کپٹن امریندر سنگھ ہو آگے دو ہزار بائیس کے ویدان سبھا چناؤوں میں کس کا کتنا سے ہوگا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں کس کا کتنا سے ہوگا اس کو لے کر کے ہے کیونکہ جس کا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں زیادہ سے ہوگا اس کے لوگ اگر وہ زیادہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ ڈلانے میں کامیاب ہوتا ہے تو اگر وہ چنکر کے آتے ہیں تو اس کا سمرتن یا اس کا جو بیس ہے وہ اور سٹرونگ ہوگا یہی لڑائی نفجوت سنگھ سدھو ابھی لڑ رہے ہیں اور شاید اسی لئے انہوں نے جب ڈپٹی سی ایم ان کو بنانے کا آفر ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اس کو ساستور سے لینے سے منا کر دیا تو سدھو بھی جانتے ہیں کہ اب لڑائی جو ہے وہ دو ہزار بائیس کا جب ویدان سبھا چناؤ ہو اور کانگریس پارٹی پھر سرکار بنانے کی ستیتی میں اگر آتی ہے تو ان کا سرانگ ہولڈ وہاں پر ہونا چاہیے زیادہ تر ایم ایل ایز ان کے ساتھ ہونے چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا جب ٹکٹ ڈسٹریبوشن اور باقی تمام چیزوں میں ان کا سی ہوگا وہ لوگوں کو ٹکٹ دلا پائیں گے جو ان کے سپورٹرز ہیں اور پھر ان کا سی جو ہے وہ آگے جا کر کے بائیس میں بہت مضبوط ہو جائے گا یہ پوری پرکریا یہ پریری قواعد اس کی کو لے کر کے چل رہی ہے ابھی سوتروں سے خبر جو پچھلے دنوں تھی وہ یہی تھی کہ صدو کو بڑے رول میں کیمپین کمیٹی کا چیف ان کو بنایا جا سکتا ہے سکریننگ کمیٹی جو کانگریس پارٹی کی سکریننگ وجہ لکشمی یہ بھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب آنے باقی لیکن یہ تصویر بہت کچھ کہہ رہی ہے جبکہ ہم نے کچھ وقت پہلے ہری شراوت کو یہ کہتے سنا تھا جو اس پینل کے ایک ممبر ہیں کہ صدو کو دھیرے سے کام لینا چاہیے مطلب وہ صدو کو ایک طرح کی نصیحت دی رہے تھے باوجید اس کے صدو کی پرینکہ سے ملاقات بہت کچھ کہتی ہے ایک چھوٹا سا بریک فورل لوٹ رہیں اسی بڑی خبر پر نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ